السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الامیاء والمرسلین وعلی آلی و سہب اجمعین اما بعد سوال ہے کہ ایک صاحب نصاب شخص کی ایک جگہ سے دسمبر میں نوکری ختم ہوئی اور دوسری جگہ نوکری لگنے کے دوران اسے قرض بھی لینا پڑا لیکن اگلے مہینے اس کی دوسری جاب سے نہ صرف قرض ہی اتر گیا بلکہ بچت بھی ہونا شروع ہو گئی پوچھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے رمضان میں اسے جنوری سے نئے جاب سے آنے والی تنخواہ کی زکاعت نکالنی ہوگی دیکھئے اس وصفے واضح ہونا چاہیے کہ جاب چھوٹ گئی لیکن کیا وہ صاحب نصاب رہا یا نصاب اس کا ختم ہو گیا جاب کے چھوٹنے اور لگنے کا یہاں مسئلہ نہیں ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب واقعی رہا یا اس کا نصاب ختم ہو گیا جو کچھ بچت تھی وہ خرچ ہو گیا یہ سوال ضروری ہے اگر اس کا نصاب ختم ہو گیا اس کے پاس بچت نہیں رہی تو جب اس کے پاس یتنی بچت ہو جائے جو نصاب کو پہنچے صاحب نصاب ہو جائے اس وقت سے زکاعت سال بھر گزرنے کے بعد اس پر زکاعت ہوگی یہ وزر ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہیں جاب چھوٹنے کے بوجود اس کے پاس ہے اتنا بیلنس جو ہے جس پر زکاعت واجب ہے صاحب نصاب ہے یعنی اس کے پاس جو ہے پچاسی گرام سونا یا جو ہے کہ نصاب موجود ہے اتنے پیسے اس کے پاس ہیں بیلنس میں اس کے پاس نصاب سے کم نہیں ہوئے ہیں وہ گرچو مقروض ہوا ہے لیکن اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک میں اس کے کھاتے میں موجود ہے پیسے اور یا اسی طرح چاندی کا نصاب پہنچ رہا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کا نصاب اس کے پاس ہے تو پھر ایسی صورت میں گرچنوکری چھوٹ گئی ہے سال میں جو زکاعت دینے کا وقت ہے اس کو زکاعت دینے نہیں ہوگی لیکن گر اس کا نصاب ختم ہو گیا نصاب نہیں رہا پیسہ اس کے پاس خرچ ہو گیا نصاب نہیں رہا تو اب جب نصاب کو پہنچے گا مال اس کا یعنی بچت جو اس کی بچت ہوگی اگر بچت نصاب کو پہنچ جائے تب اس کے اوپر زکاعت آئد ہوگی اور اس پر سال گزر جائے بچت ہو نصاب کو پہنچے اور اس پر سال گزر جائے تب اس پر زکاعت فرض ہوگی یہ واضح ہونا چاہیے اللہ علم اس سباب وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وعالیہ وصہبہ وسلم